اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے سانیاں پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں یہ ہیں کنو کے چھلکے ویسے تو آپ سالم کنو لے کے اس کے اوپر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو میٹھا کھانے والا سوڈا ہوتا ہے نا اس سے اس کو اچھی طرح مل مل کے تاکہ اس میں جو کوئی میل کچیل ہے ظاہرہ سپری بھی کرتے ہیں اور ہم نے کرنے یہ چھلکے یوز تو ان کا صاف کرنا اچھے طریقے سے بہت ضروری ہے بنانے لگے ہیں اورنچ کینڈی ان چھلکوں کی مدد سے کیسے ہی وہ اپنے ریسپی کو دیکھتے رہنا ہے اور پھر خود بھی ٹرائی کرنی ہے اپنے بچوں کو بنا کے دینا ہے اس کے بعد میں ان کو واش کروں گی اچھے طریقے سے واش کرنا ہے پھر جو جو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھے چاہے تو آپ سالم کننوں لیں ان کے اوپر اچھی طرح اس طرح رگڑیں جیسے میں نے ان چھلکوں کے اوپر اچھی طرح مٹھا سوڈا رگڑا ہے رگڑنا مٹھا سوڈا ہے یہ پین لیا ہے اب چھلکے ہم اس میں ڈالیں گے اور ان کو کریں گے تین منٹ چار منٹ تک اچھے طریقے سے بوائل کچھ بھی نہیں فیلحال ہم نے ڈالنا صرف ان کو بوائل کرنے سٹین کرنے اور اس کے بعد ہمارا اگلا پروسیجر شروع ہوگا وہ بھی پھر آپ میڈیو کے ساتھ بنے رہیں گے تو پتہ چل دے گا اب ہم اسے چولے پر رکھ کے اسے بوائل کریں گے تین سے چار منٹ تک یہ چھلکے میں نے اس طرح باری کاٹ کے سکھائے تھے اس کو اب آپ گرائنڈ کریں بیسن میں ملائیں حلدی ملائیں اور اپنا ایک بہترین اپٹن بنائیں سابن کی وجہ سے مو دھویں یا پھر ان کو راکھ لیں میٹھے چاول بنائیں تو اس میں ڈالیں سکھانے کے بیے دھوپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے اوون میں بھی تھوڑی دیر کر کے سکھا سکتی ہیں اور میرا چولہ کیونکہ شرف کے اوپر پڑا ہوئے تو میں نے چولے کے نیچے ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیئے تھے تو یہ جب تک سالن بنتا رہا تب تک اسے ہیٹ بھی لی اور یہ خوشک ہو گئے یہ جی اب ایک باؤل کے اوپر میں نے یہ سٹینر رکھا تاکہ یہ پانی نیچے رہ جائے اور چھلکے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے یہ سٹیپ بھی ہمارا ہو گیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان چھلکوں کو کٹنگ کرنی ہے اور یہ پانی بھی ویسٹ نہیں کرنا پانی تو آپ ایک اس میں ڈالیں سپریے والی بوتل جو بزار سے ملتی ہے جس سے ہم کپڑوں پہ بھی سپریے کرتے ہیں یا کوئی ہینڈ واش کی خالی پڑی ہوئی ہے کوئی ارکے گلاب کی خالی پڑی ہوئی ہے تو اس میں آپ اسے ڈالیں اور اپنے یہ شیرف پہ سنگ پہ جہاں جہاں آپ کا دل کریں اس پانی کو سپریے کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے آگے چھلکے اب ان کا ہم نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ چھوڑی کی مدد سے اس کو میں ایسے ذرا پھلا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح اس کو میں پھلا دینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے یہ جو اس کے وائٹ والا حصہ ہے نا اس کو رام رام سے خورج دینا ہے کیونکہ یہ بوائل کیے ہوئے ہیں نا چھلکے تو یہ وہ نازک سوڑے ہو گئے ہیں دور ازمائی نہیں کرنی ان کے ساتھ رام رام سے یہ چھلکے خورج خورج کے اتار دینا ہے کیونکہ اصل میں کڑواہٹ ان چھلکوں کی ہوتی ہے کچھ ہم نے بوائل کرنی ہے تو وہ نکل گئے ہیں ان کا تو یہ ایسے اس کو کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے اس طرح یہ پہلے ان کے ہم یہ سارے وائٹ پارٹ الائدہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی کریں گے کٹنگ کٹنگ کریں گے ہم اپنے فنگر چپ کی طرح کٹنگ کریں کٹنے آسانی سے ہو رہے ہیں ویسے جو فریش سے چھلکی ہوتے ہیں ان پر تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے لیکن یہ پہ دیکھیں اور فٹا فٹ ہم اس نے کرتے جاتے ہیں پٹا فٹ کرنے سے بھی زور نہیں لگانا آرام سے کرنا ہاتھوں کو نرم ہاتھوں سے ہی ہے بس ایسے ذرا ایسے ایسے تیز تیز کرتے جائیں یہ بہت مزے کی کینڈیز بنتی ہیں ضرور بنائیں بچوں کو دیں جو جو کچھ کنوں سے بنا سکتے ہیں بنائیں اپنی ہر ویڈیو میں میں یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لئے اتنی نیمتیں اتنی چیزیں پیدا کی ہیں تو ان کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور ساتھ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے چلے جی اب ہم کریں گے اس کی کٹنگ یہ ٹھیک ہے بہت باریک نہیں کرنے یہ اور اس کو ہم دوبارہ اپنے اسی پیل میں ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں شوگر تاکہ یہ میٹھے ہوں اس سے بھی باریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی موٹا لاغ رہا ہو تو کر دیں باریک میری طرح سپون بھی ہے مجھے پہلے موٹے کرتی ہوں پھر باریک کر دیتی ہوں چلے جی یہ ساتھ ساتھ ہم یہ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہ میرا پین ہے جس میں میں نے ان کو بوائل کیا تھا یہ ہوں گیا تھوڑا کالا اس کو چمکا کے لائیں ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کریں آپ کا برطن تو بہت کالا ہو گیا بیسے بھی جو یہ برطن کالے ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ کالا تیر ملتا ہے بہت اچھا اپنے جو برطن کالے ہو جائے ان کو اس سے بہت اچھے طریقے سے آپ چمکا سکتے ہیں اب یہ ہم نے ڈال دیں اپنے سارے اس میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ آدھی پیالی چینی کی اور اسے اب رکھوں گی میں چولے پہ اس کو پکائیں گے اور پھر کیا کریں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کریا کریں کمنٹ بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے ضرور باش کیا کریں اور ریسپی کو ٹرائی بھی ضرور کریں آپ کو یقینا پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ اس میں پک رہے میں نے تین چار چمچ جو ہوتی ہیں صرف وہ پانی کے ڈالے تھے اور یہ اس میں پکتا رہے گا جب تک شیرہ ہمارا اچھا ساتھ آئی گا ہمیں ہو جاتا تب تک ہم اسے تین منٹ چار منٹ اس میں پکائیں گے یہ جی ہمارے یہ دیکھیں شیرے میں پک گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایک اڑھا کے اس طرح پلیٹ میں سارے پھیلا کے رکھ دینا ہے خوشکونے کے لئے اوون میں خوش کر لیں تھوڑی دیر چولے کے نیچے رکھ لیں بار بار میں بتا رہی ہوں کیونکہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جن کے چولے شیلپ پہ پڑے ہوتے ہیں تو وہ رام سے ایسے کام کر سکتے ہیں یہ پلیٹ میں ڈال دیں اب سب کو ایک جوسے سے الگ کرنا ہے تاکہ یہ الگ الگ سوکیں مل کے نہ سوکیں مرنا پھر اتنی بڑی کینڈی کے لئے بہت بڑا مو بھی چاہیے ہوگا اگر یہ کٹھے ایک ہی جگہ سوک گئی تو اس کو آپ نے بلکل الگ الگ کرنا ہے سب کو ایسے یہ اب ہم نے انتظار کرنا ہے تھوڑا سا کہ تھوڑی ڈرائے ہو جائیں اور پھر ہم اس کا آخری جو اس کا سٹیپ پہ وہ کرکی آپ کو دکھاؤں گی آپ نے بھی ویڈیو کو بنانا ہے اس کو باش کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اب یہ خالی دیکھی میں اس لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو بتاؤں جو تھوڑا بہت اس میں شیرہ لگا رہ گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے زائے تو نہیں کرنا اس میں آپ ڈالیں کنڈو کا راس ڈالیں پانی ڈالیں لیمن ڈالیں اس کو ایک دو بالے دلوائیں اور پیئیں آپ کا بہت مزیدار سا ٹریپ تیار ہو جائے گا اور جو یہ شیرہ بچ گیا یہ بھی آپ کا بیس پلیس یہ ہو گئے ہیں ہمارے اس طرح ڈالیں لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ کر کے کھا کے دیکھا ہے یہ ایک لمحے کے لیے تو بڑے مزے کے لگتے ہیں اس کے بعد جو یہ چھلکوں کا ٹیسٹ ہے نا وہ بیچ میں ہی آ رہا ہے حالانکہ ان کے اوپر ابھی وہ جو چینی گرائن کی تھی وہ اس کے اوپر ہر گرگی لگانی تھی لیکن میرا ارادہ بدل گیا چینی کیوں ضائع کروں اس لیے ہر ریسپی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی